اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو یہ بائیو گیس کے پلانٹ کے حوالے سے کیا یہ فائدہ مند ہے یا کہ نہیں بہت سارے لوگ لگاتے تو ہیں لیکن بعض سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے کیوں فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا یہ بھی جانے گے اور یہ بھی جانے گے کہ یہ پلانٹ کتنے میں لگ جاتا ہے کتنی گیس یہ بنا سکتا ہے کیا کیا اس کے فائد ہیں اور یہ اس سے حاصل ہونے والا جو مواد ہے وہ کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے آپ سے کی جاتی ہے ریکویٹس کے یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے ابھی ہم انٹرویو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر اپنا نام بتا دیجئے گا حمید اللہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے کب سے بنایا ہوا ہے یہ بائیو گیس پلانٹ سر اس کو سات سال ہو گئے دو دار بارہ میں یہ بنا تھا بارہ کے شروع میں بلکہ گیارہ کے دیسمبر میں یہ تقریبا مکمل ہو گیا تھا بارہ سے اس نے سٹارٹ کی کوڑکسن ہو گیا یہ بتائیے گا اس وقت آپ کا کتنا خرچہ آ گیا تھا اس پلانٹ کو بنانے کے یہ ہندرڈ کیوبک میٹر اس کا سائز ہے جی ہندرڈ کیوبک میٹر اور یہ ٹوڈلی کنگریٹ کا بنا ہوا ہے اس پر ہمارا پانچ لاکھ روپے خرچہ آیا تھا پانچ لاکھ روپے اس وقت خرچہ آیا تھا اب اگر اسی طرز کا بنانا ہو تو تقریباً کتنا خرچہ آ سکتا ہے اور جتنی مہنگائی ہوگی ظاہر ہے وہ تو ایڈ ہو جائے گی اس میں سر جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس کا سب سے پہلے جام پر یہ گوبر ڈالتے ہیں اس سے کیا بولتے ہیں اس کے اندر جتنا گوبر ڈالنا ساتھ اتنا ہی ہم پانی مکس کرتے ہیں پھر اس کے اندر ایک مدانی سی لگی یہ اوپر ایک موٹر نظر آ رہی ہے وہ اس کو بھما دیتی ہے اور وہ جب اس کا وہ آگے سے وہ کھولتے ہیں تو یہ نیچے چلا جاتا ہے اور یہ جو ایریا ہے نا یہ نیچے والا یہ چالیس فیٹ لمبا ہے ساڑھے سولہ فیٹ چوڑا ہے اور نو فیٹ اس کے نیچے ہائٹ ہے یہ ایک نا دھڑ نمائے جیسے وہ گھوسے کے لیے ایک دھڑ بنائی جاتی ہے نا جی یہ اس کی شکل کا ہے اس کو فرمنٹر بولتے ہیں اس میں یہ جو گوبر ہے یہ فرمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے فرمنٹ ہونے کے بعد پھر یہ جو آگے مطلب ہے جو اس کے جس کی گیس بن چکی ہوتی ہے اور گیس کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے پھر یہ آگے جو ہے اس کو یہ گول سا دائرہ سا نظر آ رہا ہے یہ اتنا ڈیپ نہیں ہے صرف چار فیٹ ڈیپ ہے یہاں سے آکے وہ جو سلری یعنی فرمنٹڈ گوبر کو سلری بولا جاتا ہے تو جو سلری ہے وہاں سے آؤٹ ہوتی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ سلری نکلی رہی ہے صحیح اس کے طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کو پانی میں مکس کر کے بھیج دیا جائے بلطور خاد یا یہ جیسے ڈرائی کار کے کمپوزٹ خاد بنا کے اس کو استعمال کیا جائے صحیح تو اگر اس میں ہم روزانہ کا 600 سے 700 کلو گوبر ڈالتے ہیں صحیح آپ کے بغیر کسی قسم کی خاد کے کیونکہ اس میں پوٹاش بھی ہے اس میں فاس فورس بھی ہے اس میں ہوریا بھی ہے ہیٹروجن بھی ہے سر جیسے آپ نے بتایا اس کے جو آؤٹ لیٹ ہے اس میں تقریباً چار فٹ کی ہائٹ ہے تو یہاں پہ ہائٹ جہاں پہ گیس پیٹ ہے یہ ساڑھے نو فٹ ہے جی یہ ساڑھے نو فٹ تک ہے جو کہ کنکریٹ سے بنا ہوا ہے یہ سارا کنکریٹ سے بنا ہوا ہے اچھا جی یہاں سے گیس اس کی نکلتی ہے یہ اس کے اوپر سیفٹی ویلو لگا ہوا ہے یہ ایک مخصوص بار پر اڈجسٹر ہے اگر خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ پریشر ہوگا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ کوئیں کئی لوگوں کے پھٹے بھی ہیں یہ پھر یہ سیفٹی ویلو ہے اس کو ریلیس کر دیتا ہے یہ اس کے ساتھ پریشر گیج لگی آگے یہ پیلٹر لگا ہوا ہے جو کچھرہ جو گوبر کا کچھرہ یا نمی یا پانی کچھرہ پر اٹھائی دے وہ یہاں پر کلوز ہو جائے گا اس سے آگے ہماری پھر یہ پائپ لائن جا رہے ہیں یہ ہمارا کچھن یہاں سے پانچ سو پینٹی سکٹ پہ ہے اور وہ پریشر اتنا ہے کہ ہم اس کا پورا وہ جو پریشر ہے وہ کھول لی سکتے اتنا پریشر ہے اس کا اس کے ساتھ ہمیں انجن چلاتے ہیں جی جنریٹر کے لیے تو جب ہم جنریٹر کا انجن چلاتے ہیں تو یہ ڈیزل اور گیس مکس ہو کے اس میں چلتی ہیں تو پچھتر پرسنٹ اس میں سیونگ سمجھیں کہ ڈیزل کی آ جاتی ہے صحیح ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ آیا ہے اور سننے میں بھی یہی آیا ہے کہ خرچہ تو کر لیا جاتا ہے اس قسم کے پرانٹس لگا بھی لیا جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ نکام ہو جاتے ہیں یہ بتائیے گا کہ نکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے صرف اور صرف ایک ہی وجہ جی کہ جب ہم گوبر ڈال دیں تو دیکھتے نہیں کہ اس کے ساتھ مٹی ہے یا اس کے ساتھ ریت ساتھ چلی گئی ہے ریت اور مٹی کبھی بھی آگے نہیں نکلتی یہ سلٹ اپ ہوتا جاتا ہے اور آخر میں اس میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے سلٹ اپ ہونا ہی اس کی مین وجہ ہے اس کی ناکامی کی پھر لوگ وہ کر نہیں سکتے ہیں آپ کا یہ کتنے سالوں سے ابھی ریگلرلی چل رہا ہے یہ سات سال سے چل رہا ہے لیکن پہلے ڈھائی سال کے بعد یہ سلٹ اپ ہو گیا تو وہی غلطی ہم نے کی تھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کو صاف کروایا صاف کروانے کے بعد آپ ساڑھے چار سال سے اسی پہ ہی چل رہا ہے پھر دوبارہ سلٹ اپ نہیں ہوگا ابھی روزانہ کتنا گوبر ڈالتے ہیں اور کتنی گیس تیار ہوتی ہے اسے یہ چھتی مقاب فٹ گیس اس میں سے اخراج جو ہوتا ہے نا جس کو وہ فمیش کر کے انجینئرز نے دی تھی چھتیس مقاب فٹ گیس ہے اور ہنڈرڈ کیوبک میٹر اس کا ویسے سائز ہے اور گوبر پانچ سو سے سات سو کلو دیلی ڈالنا ہوتا ہے روزانہ نہ بھی ڈلے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آج نہیں ڈالا تو پھر وہ اگر روزانہ ڈالیں گے تو میکسیمم اتنا جا سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیٹیبل کام ہے لوگوں کو کر لینا چاہیے کیوں نہیں پروفیٹیبل میرا یہ فارم کا جو کچن ہے یہاں پہ چار سلنڈر ایل پی جی کے ہمارے منتلی لگتے تھے صحیح اب وہ زیرو ہو گئے ہیں ہمارا گیزر جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے ہمارا اگر جب کبھی بجلی چلی جائے انجن چلا نہ ہو تو اس کو سات مکس کر دیتے ہیں لائٹ سا کھول دیتے ہیں تو پیسے ہی بچتے ہیں میرا خیال میں یہ مجھے اپنی قیمت دو بار دے چکا ہے صحیح ماشاءاللہ کیا ٹیول بھی اس پہ چلایا جا سکتا ہے چلایا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیول کیلئی کنٹینیوٹی چاہیے مستقل اس نے تو مطلب لگاتار چلنا چاہیے نا تو یہ اس کی گیس جو ہے اگر بڑا انجن ہم چلائے نا پچاس ہارس پاور کا تو وہ چار سڑھے چار گھنٹے یہ چلتا ہے اس کے بعد پھر یہ گیس ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ تیار ہوتی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے پھر اگلے چوبیس گھنٹے کے بعد پھر پانچ گھنٹے کی کپیسٹی بنا جائے گا سر یہ بتا دیجئے گا کہ اگر کوئی پلانٹ تیار کروانا چاہتا ہے تو کہاں سے تیار کروا سکتا ہے یہ سر میں نے تو ایک کمپنی سے لگوایا تھا ریاون انٹرنیشنل سے جی صحیح تو ان سے بھی ہے اور واقعی پرائیوٹ لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے پنجاب کا گورنمنٹ کا بھی کچھ پروجیکٹ ہے یہ تو پرانا بنا ہوا ہے اپنے طرح سے لیکن اب ذاری بات ہے جدت آئی ہے ہر چیز میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی انتاز میں بنانا بیٹر ہے یا کہ اس میں کوئی جدت اور جدت اس میں یہ تھا کہ شروع میں یہ لوہے کے بنے ہوئے تھے جہاں پہ ہم کڑے ہیں یہ جو جہاں فرمنٹر ہے اس کے اوپر ایک لوہے کی چادر سے کور کیا ہوتا ہے ٹینک ساں بنا ہوتا تھا بعد میں یہ کنکریٹ آ گیا اب اس کے لیے کوئی ایک وہ پولیتن شیٹس ہے موٹی موٹی باہرلے ملکوں میں بھی مطلب ہے جو یورپین ہیں یا دوسرے لوگوں نے وہ کیا ہوئے ہیں پاکستان میں دخار ایک دوست ہے ہمارے انہوں نے کیا تھا جی وہ بھی کامیاب رہا تھا لیکن پھر انہوں نے سائز بڑا کرنا اس لئے سے ختم کیا صحیح اس کے پنکچر ہونے کا ڈر ہوتا ہے یا کچھ چیز نہ لگ جائے یا کچھ ایسی بھی جب اس کی پنکچر ہونے کا ڈر ہے تو پھر اس کو جدید آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں یا وہ کسے فائدہ ماند ہے جدید سے مراد ہے کہ میں نے صرف اس کا ایک آپشن بتایا کہ اس میں ایک آپشن یہ بھی موجود ہے اس کے لئے اس کا اصل مسئلہ یہ کہ وہ بہت بڑے سائز کے لئے ہوتا ہے وہ اکڑ اکڑ کو کور کر سکتا ہے صحیح تو کیا سمجھتے ہیں کہ خرچے کے لحاظ سے وہ زیادہ سستا ہے یا کہ یہ سستا ہے میرا خیال میں یہ ایک ہی دفعہ پیسے لگا کہ یہ بہتر ہے وہ کتنا عرصہ تک چال سکتے ہیں مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں مجھے تو صرف اپنے اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں جو کہ اس کا بتا نہیں تھا بہت شکریہ سر آپ نے بہت اچھی معلومات دی جزاکل اللہ بہت شکریہ سکتے ہیں